دیش کو آپ یہ بتا رہے تھے منیج جی آپ بطلب نیتیش کمار جی کہ دیکھو ورطمان میں جو کےدرے میں سرکار ہے نا وہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے ورطمان میں جو دیش کے مکھیاں ہیں سمماننی ہے نریدر موڈی جی ان کے نیترات میں دیش کا بھوشش ٹھیک نہیں ہے اور اس لیے باگی سب لوگوں کو ایک جوٹ ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اب آپ سے جاننا یہ ہے کہ آپ ایک جوٹ کرنے کی کوششوں میں سفل نہیں ہوئے جو دیش کے لیے خطرہ تھے جو دیش کے لیے نقصان دے تھے جن کا نیترات ٹھیک نہیں تھا آپ خود ان کے نیترات میں آگئے ایسا کمال آپ کیسے کر لیے بھائی تھوڑا ایسے سمجھائیے منی جی کانگریس تو قصورواری ہے کانگریس نے تو کوئی مدد کی نہیں آپ کی پر جن کے خلاف دیش بچانے کے لیے آپ سینہ کھول کر سامنے آئے تھے اب انہی کے پیچھے آپ دپک گئے ایسا آپ کیوں کیے میں پیچھے رہی دکھا ہوں ہم بیہار میں کل بھی فرنٹ سیٹ پہ تھے اور آج بھی فرنٹ سیٹ پہ آپ یہ جو کہہ رہے گی پیچھے تو بہت دکھنے کی کوئی بات نہیں ہے ہم ہماری بس ایک ہی ایک ہی اچھا ہے کہ ہم راج کو کیسے ترقی کیوں پر لے جا ہم اس راستے پر چلتے ہیں ہم کل بھی فرنٹ سیٹ پہ تھے اور آج بھی فرنٹ سیٹ پہ ہیں مری جی تھوڑا کلیر کیجئے آپ بلک چاہ دے گیا ہے ہم بیہار میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے رہے ہیں اس کے لئے پی جے میں کسی کو بھی جوڑ لیں گے اس کے لئے ہیں نہیں نہیں پیچھے میں کسی کو نہیں سمائے پر سیٹی کی بات ہے ہم نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا جی جی کہ ہم جس پرکار سے کس پرکار سے پورے دیس میں انڈیا اگر ترمین کے ستردار کون ہیں ہمارے نیتا نیتیس کمار ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہر دس دن ہر ایک مہینے پہ بیٹھ دو مہینے پہ بیٹھ کے ہوتی تھی اس کا کوئی پرنام نکل کے نہیں آ رہا تو ہم بے بجا ٹائم کو کیوں برواس کریں ہمارے نیتا کا بس ہمیں یہ سمجھا نہیں پائے دیش بچانے کے لئے نکلے تھے وہ پردیش میں اپنی کورسی بچانے کے لئے ساتھ ہو لیے دلیل کچھ اس پرکار کیا بنی